شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر چونسٹھ اپنا اسلامی اسٹوڈیو اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اب آپ ایرانی سلطنت کی تباہی خالد بن ولید کی تلوار کی آگ اور مجاہدین کے حیبتناک کارنامے سنیں گے لیکن ویڈیوز کے آخر میں کمیٹس کرنا مد بولیے گا ناظرین زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرد رہ جاتی تھی مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام آئد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے دو تین فوجیوں کو قتل کر دیا تھا ناظرین مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا ناظرین آتش پرس ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کے خود اور بازوں پر دھات کے خول اس طرح چڑے ہوئے تھے کہ بازوں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا ہوتا تھا ناظرین اصلہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار ایک برچی اور ایک گرز ہوتا تھا گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے ان ہتیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمانگ اور ترکش میں تیس تیر ہوتے تھے انہیں ایش و اشرت کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی ناظرین وہ جررت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے لیکن اتنا اصلہ اٹھا کر وہ پرتی سے نکل و حرکت نہیں کر سکتے تھے ناظرین کسی دستے یا جیش کو فوراں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سوسرفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلہ ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحت پر تھا ناظرین اس زمانے میں ابلہ ایک شہر تھا اس کے اردگرد کا علاقہ شہداب اور سرسبز تھا وہاں بڑے خمصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھی یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا آج بھی وہاں کھندرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزابان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں ناظرین ہر کہانی عبرتناک ہے اس خطے میں ان قوم کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور ریایہ کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے خدا نے انہیں راہِ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مزاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھندر بنا دیا خدا نے ان کا تفصیل ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا کیا تم نے زمین پر گھوم بھر کر نہیں دیکھا جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں وہ اب کہاں ہیں اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھندرات نکل رہے ہیں ناظرین ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھندرات چھوڑتا گیا بابل کے کھندرات بھی آج تک موجود ہیں ناظرین اس خطے میں اشوری آئے ساسانی آئے اور اب جب مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے دجلہ اور فراد کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا توتی بولہا تھا اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھ دی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے بنت سعود ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی خدام نہیں آیا زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر مو پھیر لیا تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا سہیلی نے زہرہ سے کہا خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑ گیا ہو خدا نہ کرے زہرہ بنت سعود نے کہا وہ آئے گا چار دن گزر گئے ہیں میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی موت قبول کرلوں گی اسے قبول نہیں کروں گی خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا زہرہ سہیلی نے اسے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کر لو تو تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا یہی ہے نہ کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا ساری عمر عیش تو کرو گی نہ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی زہرہ نے کہا آگ خدا نے پیدا کی ہے آگ خدا نہیں ہو سکتی میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں سوچ لو زہرہ سہیلی نے کہا تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اسے کون روک سکتا ہے وہ شاہی فوج کا کماندار ہے وہ تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ پاک نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی زہرہ نے کہا اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے اور اس کے آنسو بہنے لگے زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن عصد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نصار کرتا تھا ناظرین ان کی شادی ہو سکتی تھی لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر لے جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرے گا میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا شمر نے کہا تھا اسے دو گھوڑوں والی اس بگی پر لے جاؤں گا جس پر دلہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے لیکن ایرانی کماندار زہرہ کے باپ نے کہا تھا تمہارا احترام ہم پر لازم ہے اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے تم غلیز عربی ایرانی کماندار نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی زردش کی قسم اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹریوں میں بند کروں گا جن میں کوڑی بن ہے بہت تھوڑی مولے دھونگا بوڑے اس کے ساتھ اس کے تین گڑ سوار سپاہی تھے ناظرین انہوں نے بڑی زور کا قہکہ لگایا تھا مدینہ بہت دور ہے بدبخ بوڑے ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا تیرہ امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا زہرہ کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے یہ تو کماندار تھا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں اور اس کا انجام کتنا ہی بیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں انہیں اپنے اللہ پر بروسہ تھا زہرہ اور خدام کو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا وہ پلوں کے باغات میں کام کرتے تھے جس رود شمر زہرہ کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز زہرہ خدام سے ملی اور خوف زدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے گیا ہے ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں زہرہ نے پوچھا نہیں خدام نے جواب دیا اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیں گے پھر کیا ہوگا زہرہ نے پوچھا جو خدا کو منظور ہوگا خدام نے کہا زہرہ نے جن جلاتے ہوئے لہجے میں کہا جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا زہرہ خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے ناظرین خدام گہری سوچ میں کھو گیا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پر از شمر کا مقابلہ کروگے زہرہ نے کہا خدام گہری سوچ میں کھویا رہا سوچتے کیا ہو زہرہ نے کہا تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا خدام نے کہا تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں زہرہ نے کہا مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو تھوڑی سی قربانی دو خدام نے کہا میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بری ہوئی ہے لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو اسے دوکے میں رکھو میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا کہاں جاؤ گے زہرہ نے پوچھا کیا کرنے جاؤ گے مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرہ خدام نے کہا میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں خدا کی قسم خدام زہرہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دیں گی میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہبی چھن جائے گا اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا خدام نے کہا خدام زہرہ نے مایوسی کے لہجے میں کہا میں مذہب کی تو پکی ہوں لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے ناظرین خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑ بونگ سے مچ گئی تین چار آدمیوں نے خدام کو پکارا ناظرین زہرہ اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی خدام نے اٹھ کر بھی دیکھا کچھ دور پرے ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے ناظرین خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا تیز چلو تو شمر نے گھوڑا رو کر دور سے کہا خدام نے اپنی چال نہ بدلی شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا دیکھ کمینے انسان شمر نے خدام سے حکارت امیز لہجے میں کہا میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا خدام نے پوچھا پھر میں تمہارے مو پر ایک دو تپڑ نہیں ماروں گا شمر نے کہا تمہیں درخت کے ساتھ کلٹا لٹکا دوں گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ ناظرین شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا ناظرین خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا خدام اسے کسی نے بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ پھر اسے تین چار آدمیوں کی آوازیں سنائی دی آ جاؤ خدام آ جاؤ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا ناظرین سب اسے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا خدام نے انہیں بتایا سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے تو ان کی اپنے حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا لیکن وہاں صورت مختلف تھی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرس ادھر کیا لینے آیا تھا اسے ادھر لایا گیا تھا ایک نے کہا اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے ایک بوڑے نے کہا یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے یہ ہماری آزادی اور خدداری کا معاملہ ہے آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے ناظرین سب پر خاموشی تاری ہو گئی ایک ادھر عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی میں بتاتی ہوں وہ کون ہے اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا ابو نصر تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر 65 میں دیکھنا مت بولیے گا